بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے آمنا ہم آمنا یہ ایک ایسی نیوز تھی جس کو پڑھ کے مجھے انتہا کی خوشی ہوئی اور سارے مسلمانوں کے لئے یہ بہت بڑی خوش خبری کی بات ہے کہ کسی ملک میں تو غیرت ہے کسی ملک نے تو اپنا سوچے بغیر ایزا مسلم ایکٹ کیا ہے اس ٹائم سو ایران نے اسرائیل پر اٹیک کیا it's a clear cut declaration of war صرف اٹیک نہیں کیا بلکہ مسائلوں کی بارش کی ہے ایران نے اسرائیل پر تقریباً بہت سے جنگہ پر لکھا 200 مسائل اٹیک مطلب کی ہیں اور بہت سے جنگہ پر لکھا چار سو کچھ تو موسٹلی جو فگر مجھے ملی ہے that is 400 بلیسٹک مسائل داگیں ہیں less than 15 minutes اور ٹائی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ تیگ کر کے ہائپر سونک یہ میزائر سے داگیں ہیں ایران نے کس پر اسرائیل پر کچھ عرصہ پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کچھ شاید لازٹ ویک میں نے بنائی تھی اور اس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ بھائی کیا کلیش ہے یمن کا اور یمنی ہیں انہوں نے اس طرح کے میزائرز جون سے تھے وہ ایران پر گرائے ہیں وہ بھی ہائپر سونک تھے اور یہ بھی ہائپر سونک ہی ہیں اور جو ہائپر سونک میزائل یمن کو دیئے تھے وہ بھی ایران نے ہی دیئے تھے اب کوشن یہ ہے کہ ایران کے پاس یہ میزائلز کہاں سے آئے دیفینیٹلی یہ چائنہ اور روس کی ٹکنولوجی اب آپ آگے خود ہی انڈسٹین کریں کہ یہ میزائل ایران کے پاس کہاں سے آئے ہیں اچھا جی آگے بتاتی جاؤں گی کہ بھائی کونگوز لیکیشن پر برحال اتنا انڈسٹین آپ لوگوں کو ہونا چاہیے کہ ایران نے جو میزائل گرائے ہیں وہ اسرائیل کے دارور حکومت تل عویو پر گرائے ہیں ٹھیک ہے اور اعلان جنگ ہے یہ لیکن یہ بہت ضروری تھا کرنا کیونکہ اسرائیل اپنی اقال سے بہت بہت ساتھ باہر ہو چکا تھا غزا کو اڑا دیا انہوں نے لبنان پر اٹیک پر اٹیک ہو رہے ہیں اور یہ جو انہوں نے لاسٹ حسن نسللہ کی جو شہادت کی ہے نا انہوں نے اس کے بعد ایران کا یہ والا ایکشن دیفینیٹلی دی بیسٹ ہے اب ہوا گیا ہے کہ اسرائیل نے کیا کیا لبنان میں ہزباللہ کے ہیڈ پارٹرز کو تباہوں پر باد کر دیا اس کا بدلہ لیا ہے ایران نے ایران نے بھی ان کے ہیڈ کوارٹرز کو اڑایا ہے ٹھیک ہے اور اسرائیل کو اس طرح کا سبق سکھانا بہت ضروری تھا کیونکہ بہت سی ریڈ لائنز اسرائیل کروز کرتا جا رہا تھا غزہ ریڈ لائن تھی اسمیلحانیہ ریڈ لائن تھی حسن نسللہ کی شہادت ریڈ لائن تھی اس نے ہر چیز کروز کر دی ٹھیک ہے تو نو ڈاؤٹ ایران پر بہت جلد وہ حملہ کرے گا اور یہاں پر سوال کی پیدا ہوتا ہے کیا ایران اس طرح کے ریسپونس کے لیے ہو سکتا ہے کہ یو ایس اس پر اٹیک کر دے ہو سکتا ہے برطانیہ اس پر اٹیک کر دے یا ہو سکتا ہے کہ یا اسرائیل خود اس پر اٹیک کرے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے بٹ اٹیک تو وہ کریں گے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ وہ انتہائی گندی نسلیں ہیں یہودی انتہائی انتہائی گندی نسلیں ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے مصوم بچوں تک کو نہیں چھوڑے تو وہ کس طرح ایران کو چھوڑ سکتے ہیں اچھا اب یہاں پہ میں آپ لوگوں کو یہ بات کلیر کر دی جاؤں گے جیسے ہی یہ نیو سکرول ہو رہی تھی یوٹیوب پہ اور جگہاں جگہاں ڈیفرنٹ اپس پر کہ ایران نے اٹیک کیا ہے اور آگ لگا دی ہے اس نے اسرائیل کے کیپٹل میں ٹھیک ہے پلس جہاں جہاں اٹیک کیا ہے اس کے فوراں ساتھ یہ بھی نیوز سامنے آنے لگ پڑی کہ نہیں یہ ایک پروپاکنڈ ہے ایسا نہیں ہوا ٹھیک ہے بہت سے ایسے ویڈیوز آئیں کہ نہیں دیکھیں اسرائیل کا جو ڈیفرنٹ سسٹم تھا اس نے سب کو جتنے بھی مزائلز آئے تھا ان سب کو انٹرسپٹ مطلب کہ روک دیا بٹ ایسا نہیں ہے تباہی اور بربادی والی ہر ویڈیو آپ کو نیٹ پر ملے گی اگر آپ صحیح سورس کر دیکھیں گے تو کلیر اب سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گی کہ کس طرح کی ٹکنولوجی جون سے وہ یوس ہوئی ہے ایران نے ہائپرسونک مزائل الفتہ ون کا استعمال بھی کیا انڈلیسٹک مزائلز میں اور ریڈی آپ لوگوں کو بتا چکیوں جائنہ اور عشاء کی یہ ٹکنولوجی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں ہو کیا رہا تھا کوشش کیا کریں کہ جتنی بھی کرنٹ افیرز ہیں ان کو ان کی دکھ میں جا کے آپ لوگ ان کو تیار کریں ہر مہینے جب سے غزہ وور سٹارٹ ہوئی ہے ہر مہینے ایک تیارہ ایران میں روس کی طرف سے آتا ہے اور لینڈ کرتا ہے ایران میں کیونکہ ہر ہر مہینے اور سال ہو چکا ہے ان چیزوں کو مطلب کہ ایران تیاری کل پرسوں سے نہیں کر رہا تھا ایران سال سے ہی یہ تیاری کر رہا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایران اسرائیل کی اوری نہیں بنتی ایران یو ایس کے اوری نہیں بنتی ہے کلاش کاؤسیر سے جگتے آ رہے تھے یہ تو تیارہ تھا یہ کوئی عام تیارہ نہیں تھا ٹھیک ہے یہ بیسیکلی کارگو پلین جسے کہتے ہیں جو مطلب کہ اسلح پہنچ جاتا ہے ایک ملک سے دوسرا ملک یہ وہ تھا ٹھیک ہے مطلب کہ اس طرح کے پلینز کو جو روس تھا وہ بھر بھر کے اسلح سے ایران وجوا رہا تھا ٹھیک ہے سمجھ آگی تیاری میں کون کون شامل ہے اب یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک اور مزے کی چیز بتاتی ہوں دیکھیں سوال کی بیدہ ہوتا ہے کہ ایران نے کیا اپنے ڈیفینس کے لیے کچھ کی ہے ڈیفینٹلی اٹاک تو ہوگا روس نے ایسا کون سا ایر ڈیفینس سسٹم ایران کو دیا ہے کہ اسٹائیل امریکہ برطانیہ سب مل کر بھی اٹاک کریں تب بھی ایران خود کو ڈیفینٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے ایکٹری میں دی پیسٹ ایر ڈیفینس سسٹم روس نے ایران کو ٹرینسفر کر دیا ہے کلیر اس لیے اس نے بھی دھڑک اٹاک کر دیا سائیڈز اس پیوٹی نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ایران پر اگر حملہ ہوا تو اسے روس پر حملہ تصور کیا جائے گا اور ہم ایران کے مدد کریں گے ایران کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اس طرح کی ہی سٹیٹمنٹ چائنہ کی طرف سے بھی آئی بہت عرصہ پہلے کہ بھئی اگر آپ نے اٹاک کیا ایران پر تو آپ سمجھے کہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں اور ہم جنگ کا حصہ بنیں گے ٹھیک ہے اس نے کس طرح کہا تھا کہ ہمارے الائز اس کے الائز میں ایران بھی شامل اور ایران کے ساتھ ایران کے اچھے سوری چائنہ کے اچھے تعلقات ہیں آپ نے آپ کو یہاں پر بتا دیتی ہو ایران کی دھمکی کے بارے میں ایران نے دھمکی دی ہے بھئی کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کرنے کا سوچا ٹھیک ہے اس نے امریکہ کو یہ سٹیٹمنٹ دی ہے تو ہم امریکی جو اڈے ہیں وہ تباہو برباد کر دیں گے اب جب اٹیک ہو گیا تو اسٹرائل کا جو پرائم منیسٹر ہے بنجمن اس کے کیا ریمارکس تھے اس نے کہا کہ بھئی اس نے فوراں سے ایک میٹنگ کنڈکٹ کی اس نے فوراں سے وہاں پر جھوٹ بولنا شروع کر دیا پروپاگنڈا کریئر کرنا شروع کر دیا کہ نہیں بھئی ہمارا جو ایرڈیفنس سسٹم ہے اس نے سب کو انٹرسپٹ کیا بس ایک دو گئیوں کے اس کو لانس میں ملے گی اس نے یہ بتا دیا کیونکہ وہ بدلہ تو لیتے ہیں یہ قوم ایسی ہے نا اب میں ایک اور مزے کی چیز یہاں پر آپ لوگوں کو بتاتی ہوں جب ایران نے اٹیک کیے نام اسرائیل پر تو کیا اسرائیل ایران کا ہمسائے ہیں بالکل بھی نہیں اسرائیل ایران کا جو ڈسٹنس ہے نا وہ ہے دو ہزار تین سو سائز کلومیٹر اس کو آپ موپل کر لیں اب ایران اور اسرائیل کے دمیان میں سارے سٹیٹس آتے ہیں ان میں سے کسی سٹیٹس کی ہمت نہیں ہوئی کہ ان مزائلز کو روکا جاسے کیونکہ ان کی ایر سپیس سے گزر کے ہی یہ مزائلز اسرائیل میں جا کر گرے ہیں اس کے علاوہ یہ چیز آپ لوگوں کو یاد رہنی چاہیے ہے کہ امریکی نیول بیس ہر جگہ موجود ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان جگہ جگہ مختلف و مالک میں موجود ہے ایر بیس بھی موجود ہے امریکوں کی اور امریکی فوجی اڈے اس کے علاوہ پرشن غلق پر بھی امریکہ اپنے جنگی جہاز ڈپلوئے کیے ہوئے ہیں مطلب کہ چند منڈ کے فاصلے پر ہیں ایران سے یہ جنگی جہاز ان کیس اگر ایران اسرائیل پر اٹیک کرتے ہیں مطلب جو کہ کر دیا ہے تو چند منڈ کے فاصلے پر امریکہ بیٹھا ہوئے پرشن غلق پر بیٹھا ہوئے لیکن ایران مطلب کہ ایران پر حملہ کرنے کا کیوں نہیں سوچا امریکہ نے جب اس نے اسرائیل پر حملہ کر دیا آج دو دن ہو گئے ہیں کچھ سیکنڈ کی دوری پر بیٹھا ہوئے امریکہ پھر اس نے ایران پر کیوں حملہ نہیں کیا سوچیں ذکر دیفنیٹلی بدلہ اسرائیل لے گا لیکن اتنی آسانی سے ایران کو برباد وہ نہیں کر سکے گا جتنی آسانی سے اس نے وضع کو برباد کیا اور لبنان کو برباد کرنے کے لیے پیٹھا ہوگا وہ دیگہ اتنی آسان نہیں ہے ایران کو تباہ برباد کرنے تو آپ کے سامنے آلیڈی آپ دیکھ سکتے تھے کہ کس طرح ایران نے اسرائیل کو ٹارگیٹ کیا ہے وہ میں آپ لوگ بھی آگے بتاتے ہیں کہ اس کا کون کون سے مقامات پر اس نے ٹارگیٹ کیا کیونکہ آپ لوگ ابھی تک یہ تو انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں کہ راستے میں تین سے چار لیئرز آف ڈیفنس تھے مطلب کہ ایران اور اسرائیل کے اس کے باوجود میزائل بغیر انڈرسپٹ ہوئے اپنے ٹارگیٹ تک پہنچے اب یہاں پر کچھ سیکونس کے لیے میں رکھوں گے اور یہاں پر ایک آیت ہے جو میزائل داکھتے ہوئے ایرانیوں نے پڑھی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ لکھی بھی ہوئی تھی وہاں پر یہ آیت اور وہ آیت ہے جی سورت الانفعال کی آیت اور اس میں کیا لکھا ہوئے بہت دھیان سے آپ نے اس آیت کا درجمہ سننا ہے سورت الانفعال آیت نمبر سیونٹین ٹھیک ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ خاک نہیں پھینکی جس وقت وہ خاک آپ نے پھینکی وہ خاک اللہ نے پھینکی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میزائل داکھے گئے ہیں یہ ایک چلی میں اللہ کا غضب ہے جو اسرائیلیوں پر آیا اور ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے جو ان پر غضب آنا ہے نا وہ دنیا دیکھے گئے انشاءاللہ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بھئی کون کون سی جگہ تھی مطلب ٹارگٹس کون کون سے تھے اسرائی ایرانی ہوں کے ٹھیک ہے ایران نے موساد کے ہیڈکوارٹر کو نشانہ بنایا اصل فساد کے جر موساد کا ہیڈکوارٹر ہی ہے ٹھیک ہے اسماعیل حانیہ حسن نصر اللہ سب کی شہادتیں جو انہوں نے کی ہیں موساد کے انٹیلیجنس کی بیس پر ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ بقاعدہ جتنے بھی انہوں نے شہادتیں کی ہیں وہ ایکچنی میں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز تھے اس کے علاوہ نیویتن ایر بیس جو بہت ایر بیس ٹھیک ہے اور اچھا پہلے میں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتا رہا ہاتی ہوں یہ اسٹائل کی بہت ایر بیس ہے وہاں پر امریکی تیاری کھڑے تھے ہمارے پاس ایف سکسٹین ہے جس پر ہمیں بہت فخر ہے یہ ہمارا فائٹر جت ہے اور اس وقت امریکہ وہاں پر تیاری کھڑے تھے وہ امریکہ کا ایف تھرٹی فائیو سوچے کتنا بڑا نقصان ان کا ہوئے ایف تھرٹی فائیو مینز ورڈز موسٹ ڈیڈلیسٹ فائٹر جت ٹوئنٹی تیاری تباہ کیے ایران ایر بیس کو انہوں نے تباہوں پر باد اس کے ادعوہ بی انہوں نے ایک بیس کو تباہ کیا اسرائیل کی کیکہ تو یہ ان کے ٹارگٹس سے جن کو انہوں نے اچیو کیا ایف یو ایف یو ایف یو ایف یو ایف یو ایف یو کوشن کبینٹ سیکشن بلو ایف یو ایف یو سبسکرائب پٹنی فیہ ملتے ہیں نیکسٹ بورٹی شو کے ساتھ انٹیز این مجھو اپنی دعا میں یاد رکھی گا سٹے ٹونڈ ایف یو